مطمئنی آئیر ویدہ دیکھنے والے سبھی دوستوں کی خدمت میں حکیم ام واصل کا سلام پوچھے دوستوں آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے پتلے ویڈیے کی وجہ سے نامردی کا مرض لگ جانا مشتزنی حس میتھوں کر کر کے ویڈیے کا ناش کر ڈالا ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ پینس کی رگوں میں بجائی ویڈیے کے پانی دوڑتا ہے پتلے ویڈیے کی وجہ سے چپ چپا پانی بہت آتا ہے چپ چپا پانی جب آتا ہے تو کاموں کا تناؤ ایریکشن سب دھواں دھواں ہو جاتے ہیں بیچ بیچ میں کبھی تناؤ آ جاتا ہے تو کبھی بندے پن کا احساس ستا نہیں رکھتا ہے ایسی حالت میں بندہ خود تناؤں میں آ جاتا ہے دوسری طرف غلط دماؤں کے استعمال سے وہ بہت نراج تکھی اور مایوس ہو جاتا ہے آپ کو ان تمام سمسیاؤں اور تمام پرابلم سے کیسے نکالا جائے اس کے لیے آج کا نسخہ بہت اہم کردار ادا کرنے والا ہے آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے لکھ کر کے رکھ لیجئے بہت لا جواب نسخہ ہے اس پاورفل نسخے کو بنانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی پانچ جڑی بوٹیوں جی نا نسخے کو بنانے کے لیے پانچ جڑی بوٹیوں کی آبشکتہ ہے کون کون سی جڑی بوٹیوں کی آئیں آپ نوٹ کر لیجئے نمبر ایک سمندر سوک سمندر سوک کو میں کئی ویڈیو میں آپ کو دکھا چکا ہوں آج پھر دکھا دیتا ہوں یہ باریک صدانے ہوتے ہیں رائی کے آس پاس اسی جیسے ہوتے ہیں اس میں مٹی ہوتی ہے آپ کو مٹی سے اسے ساف کر کے رکھنا ہے دوسرے نمبر پر مغز تمر ولایتی ولایتی املی کے بیجوں کی گری اس کو گھی میں بھون کر رکھنا ہے اور اس کے بعد پیسنا ہے تیسرے نمبر پر ایرانی مسئلی ایرانی مسئلی کو یہ میں قریب سے دکھا دیتا ہوں اس لیے کہ بہت ہی اگر پاورفل انسار ہے تو اس کے یہاں یہ مل جائے گی ورنہ بہت سارے لوگ اسے رکھنے کا کشت نہیں کرتے کیونکہ اس کی قیمت کچھ زیادہ ہوا کرتی ہے چوتھے نمبر پر آپ کو بوپلی لینی ہے بوپلی سفیت بوپلی سفیت کو آپ جانتے ہیں یہاں سے آرام سے آپ کو مل جائے کرتی ہے پانچ میں نمبر پر ہمیں بڑھ کا دودھ لینا ہے جنگل سے آپ جا کر کے نکال لیجئے گا بہت سارے پیڑ ہمارے بھارت میں پائی جاتے ہیں اور جہاں آپ رہتے ہیں وہاں بھی ضرور ہوں گے بڑھ کا پیڑ تلاش کرنے سے مل جائے کرتا ہے اب میں اس کی ماترہ بتا دیتا ہوں سمندر سوک کی ماترہ ہوگی پچاس گرام مقز تمر ولایتی کی ماترہ ہوگی پچاس گرام ایرانی مصری کی ماترہ ہوگی پچاس گرام اور بوپلی سفیت کی ماترہ ہوگی پچاس گرام لگ بھگ دو سو گرام جڑی بوٹیاں ہو گئی ہیں بڑھ کے دودھ کی ماترہ ہوگی دو سو گرام تمام تمام کو الگ الگ پیسنے کی بعد بڑھ کے دودھ میں گھونڈ کر کابولی چنے کے برابر آپ کو گولیاں بنانے نہیں جب گولیاں سوک کر کے تیار ہو جائیں سائے میں آپ کو سکھانی ہیں سکھانے کے بعد میں اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ دو گولیاں آپ صبح کو خالی پیٹ دودھ کے ساتھ کھائیں گے دو گولیاں آپ لنچ سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے کھائیں گے دو گولیاں آپ شام کو چار بجے دودھ کے ساتھ کھائیں گے اگر دودھ کا مسئلہ ہے تو آپ پانی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کے ساتھ آپ کو یہ رات کو سوتے وقت کھانا کھانے کے دو گھنٹے کے بعد بھی آپ کو استعمال کرنے ہوگی یہ گولیاں پتلے پانی جیسے ویڈریے کو شہد کی طرح گاڑا کر دیتی ہیں صرف سات دنوں میں چپ چپے پانی پر روک لگا دیتی ہیں احتلام اور سوپن دوش کے مرض کو بلکل ختم کر دیتی ہیں پینی سے چپ چپے پانی کے ٹروپ کو بند کر دیتی ہیں گردوں کی کمزوری کے لیے یہ لا جواب نصحہ ہے باڈی کے اندر ویڈریے کی منی کی سیمین کی پیداوار کو بڑھاتی ہیں شیگر پتن ٹائمنگ کی کمی پیری میچی اور ایجیکولیشن جیسی شرمندہ اور لجد کر دینے والی بیماری سے آپ کو محفوظ کرتی ہیں سرکشہ دیتی ہیں اور آپ کو ایک اچھے مرد بنے رہنے کا احساس بار بار دیتی ہیں ہوا نہ کام کا نصحہ آپ اس نصحے کو استعمال کیجئے لقمانی آئیرویدہ کے لیے دعا کیجئے آپ اپنی بیماری سے جڑے ہر نصحے کو تلاش کر سکتے ہیں لقمانی آئیرویدہ ڈاٹ کوم پر یہ میری اپنی ویب سائٹ ہے آپ وہاں جا کر اپنی بیماری کے نصحے تلاش کیجئے اور وہاں سے پرن کر لیجئے اور ان سے اپنی زندگی کو سماریے ایسے ہی آپ مجھے انشٹا گرام پر فالو کر سکتے ہیں اور وہاں پر بھی آپ اپنی بیماریوں سے جڑے سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست حکیم ایم واسل دہرہ دون اترا کھن سے آپ اپنا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بانگ ہندوستان زندہ بار